بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پہلے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کلاس پائی کے پہرے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر 23 پارہ نمبر 14 رکو نمبر 4 ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین في جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم ونبئهم عن غیف ابراهیم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتمونی علا امسنی الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتین قال ومن یقنط من رحمة ربه الا الضالون قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم نجمعین الا مرأته الا مرأته قدرنا انہا لمن الغابرین پیارے بچوں اس آیت مبارقہ میں نون پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے قوف کو موٹا پڑا جائے گا اور لمبا کر کے پڑھیں گے یامدہ کی وجہ سے نون پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے اور نون کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے نون پر غنہ نہیں ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے غائم کے آنے کی وجہ سے جیسے من غلن لام پر غنہ نہیں ہوگا تنمین کے بعد حروف اظہار میں سے حمزہ کے آنے کی وجہ سے من غلن اخوہ من غلن اخوہ نون پر غنہ نہیں ہوگا تنمین کے بعد حروف اظہار میں سے عائن کے آنے کی وجہ سے جیسے من غلن اخوانا پیارے بچوں نون پر غنہ نہیں ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے ہا کے آنے کی وجہ سے جیسے من ہا جیم کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے پیارے بچوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح صحیح قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق اول کلمہ اور دون کلمہ جو کہ صفہ نمبر چالیس پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوم کلمہ شہادت شہادت مانے گواہی دینا اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وآشہد ان محمد عبدہ ورسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پیانے بچوں امراض کا سبق نمبر 23 مکمل ہوا محترم والدین آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اچھی طرح سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعاتہ جزاکم اللہ سلام علیکم موسیقی